ہلو دوستوں کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ہی مستی میں ہوں گے اور اسی مستی کے ساتھ ہم نکل چکے ہیں ڈیلی کے سب سے بڑے مال اور سب سے فیمس مال کو اسپلور کر لیں جو کی ساکت میں سیچوئیٹڈ ہے جی ہاں ساکت میں سیچوئیٹڈ سیلیلک سیٹی لیک جو کی کافی فیمس مال ہے اور کافی بڑا ہے آلمست 13000 سکوائر فیٹ کے ایریا میں مال بنا ہوا ہے جی ہاں کافی بڑا ایریا ہے اس میں پارکنگ لوٹ شرپنگ مالز کافی ساری چیزیں گارڈنز پلے ایریا کافی ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی یہ مال کا انٹری گیٹ ہے انٹری پر آپ کو کافی اچھا view دیکھنے کو ملے گا جہاں پر فلاورز وغیرہ اور پرانٹس وغیرہ لگا رکھے ہیں اور کافی اچھا view ہے تھوڑا چلنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں آپ کے شام کا view کافی اچھا ہورا تھا یہ مال کا انٹری گیٹ ہے انٹری کرتے ہی آپ کو ایک بیسمنٹ میں لفت جانے کے لئے دیکھ جائے گا یہ فرسٹ ٹلور ہے فرسٹ ٹلور آپ جائیں گے اور جیسے ہی آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندر جا کر لگے گا ہی نہیں کیا آپ ڈیلی میں ہیں یہاں کی جو کارپیٹنگ اور ڈیکوریشنز ہو رکھی ہیں سیلنگ میں اور کافی اچھی لائٹنگز ہو رکھی ہیں کافی زبردست طریقے سے بنایا گیا ہے اس مال کو کافی اٹریکٹیو مال ہے یہاں کافی زیادہ لوگ آتے ہیں شاپنگ کرنے ہیں کیونکہ یہاں آپ کو زیادہ تر انٹرنیشنل برانڈ دیکھنا کو ملیں گے لوگ ٹائم سپنڈ کرنے آتے ہیں اپنے فیملیز فرنڈ کے ساتھ اگر آپ کو یہ مال پورا اچھی طریقے سے آپ کو ایکسپلوڈ کرنا ہے تو آپ کو کم سے کم تین چار گھنٹے ضرور لگ جائیں گے کیونکہ یہ کافی بڑا مال ہے اور تھوڑا کراوڈیڈ ہوتا ہے میں سجاد اور ازاک اکثر یہاں آیا کرتے ہیں کافی اچھی جگہ ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اینیمے وغیرہ جیسا ٹریننگ میں چل رہا ہے تو اس کے ٹوائز وغیرہ بھی مال میں مل جائیں گے بچوں کے لیے بچوں کے انٹریٹینمنٹ کے لیے کافی زیادہ یہاں پہ مجھے تو کیریکٹر پتہ نہیں ہے بٹھ کافی ساری چیزیں ہیں سنیکس کے لیے بھی کافی ساری چیزیں ایویلیبل ہیں یہاں پہ تھوڑے ہائی ریٹ میں ہیں بٹھ آپ اگر ایک بار ٹرائی کرنا چاہے تو ضرور کر سکتے ہیں کیکس پیسٹریز کافی ساری چیزیں دیکھنے کو مل جائیں گی جو چینلی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گی اور یہ ہے مال کا فسٹ لور جو کی کافی اچھا ویو دیکھنے کو لگ رہا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ حاملے جیسے دیکھ سکتے ہیں آپ کی کافی بڑی کافی بھیڑ ہے اور لوگ شاپنگ کر رہے ہیں یہاں نیچے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مال کے ہی دوسرے پارٹ میں دوسری ایڈیا میں فوڈ کوٹ ہے مائی سکوائر کی نام سے جو کی کافی بڑا اور کافی بہترین ہے ڈیکوریٹیف ہے ڈیکوریشن بھی کافی اچھے کر رکھے ہیں اس کے تو فوڈ کوٹ میں میں سے زیادہ رضاق پہنچ چکے ہیں کیونکہ شام ہو چکی تھی اور ہمیں بھوگلہ گری تھی تو ہمیں کچھ سناکس وغیرہ لینے تھے یہ فوڈ کوٹ کا ویو ہے کافی اچھی طرح سے انٹیریئر ڈیزائننگ کر رکھی ہے کافی ڈیکوریٹیف اور الگ طریقے سا بلکل الگ وائب آپ کو ملے گی لیمز مکرہ ڈیکر کے لگا رکھے جو دیکھنے میں کافی ڈیفرنٹ لگتا ہے اور فوڈ کوٹ کے بہاری تھوڑا آپ جائیں گے تو آپ کو وہاں بالکنی دیکھنے کو مل جائیں گی جہاں سے آپ پورے مال کا ویو لے سکتے ہیں سنسٹ ہو رہا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بیوٹیفل لگ رہا ہے ویو اور یہ پورا ایڈیا مال کا ایڈیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کافی بڑا ہے لوگ یہاں بیٹھتے ہیں سناکس لیتے ہیں آرڈر کرنے کے لئے ہم رزاک کو اکثر بھیجتے ہیں رزاک نے کچھ لیا نہیں چونکہ وہ ہائٹ کرتا ہے یہ سارے چیزیں کھانا تو میں اور سجاد نے انجوائے کر اپنا میل فوڈ کورٹ سے نکلتے ہی ہم نے دور پر دیکھا کہ انکل پیانو پلے کر رہے ہیں جو بیگرانڈ میوزک ہوتی ہے یہ جو مال میں پلے ہوتی ہے وہ انکل ہی پلے کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کبھی آپ ویزٹ کرو تو آپ ضرور دو منٹ وہاں رکھ کر ان کا پیانو ضرور سنو کافی پیسفل اور کافی اچھا لگے گا آپ کو سننے میں پیانو بجان انکل کنٹنیو رکھتے ہیں اور ہم نکل چکے ہیں باہر مال کے مال کے باہر بھی کافی اچھا view ہے اور کافی لائٹنگ ہو رکھی ہے لائٹنگ شتی ہے کہ کافی اچھا لگتا ہے دیکھنے میں ڈیکورٹی ہوئے لوگ انہیں سٹال لگا رکھے ہیں یہاں پہ میں سجادہ رزاک تھوڑا ووک کر رہے تھے کافی اچھی ہوا چل رہی تھی شام ہو رکھی تھی اور کافی مزا رہا تھا ہمیں لوگ یہاں سٹال اپنے چھوٹے چھوٹے سٹال جہاں کلوز جویلریز اورنمنٹس اور بھی ساری چیزیں ایویلیبل ہوتی ہیں آپ پرچس کر سکتے ہیں جب بھی آئیں آپ اکثر آپ کو یہاں دیکھنے کیوں مل جائے گا بچوں کے لئے بھی کافی ساری چیزیں ہیں انجوئے کرنے کے لئے کافی بس زیادہ بچے مستی کرتے ہیں یہاں پر کافی اچھی جگہ ہے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ آپ ضرور آ سکتے ہیں فاؤنٹین ایریا ہے کافی بیوٹی فل ہے اچھی طرح سے بنا رکھا ہے یہاں پر پارم ٹری آپ کو ایک ایریا میں دیکھ جائے گا کافی زیادہ پارم ٹریز اور ٹریز لگا رکھیں جہاں پر لائٹنگ جو ڈیکوریشن ہے کافی اچھی ہے آپ کو جیسے آپ اندر انٹری لوگے آپ کو لگے گائی نہیں کیا آپ ڈیلی میں ہو کافی رات ہو چکی تھی اس لئے ہم لوٹ چکے اپنے گھر کی طرف آٹو میں نکل چکے ہیں ڈیلی میں رات میں ٹریفک ویسے بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو گھر پہنچنے میں کافی لٹ ہو جاتا ہے رستے میں ہی ہمیں یہ اپنا نیشنل فلائگ دیکھنے کو ملا جو کی کافی ہائٹ پر تھا اور کافی بیوٹیفل لگا رہا تھا فلائگ ہوسٹ ہوتے ہوئے اسے دیکھتے ہی گوز بمس آنا بنتا ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں گوڈ بائی